مجھے ایک بار ایران کے گمنام قصبے میں جانے کا اتفاق ہوا یہ اصفحان اور شیرات کے درمیان تھا میں اس کا نام بھول گیا ہوں مجھے وہاں رات خزانہ پڑ گئی میں یہ جان کر ایران رہ گیا پورے قصبے میں فریج نہیں تھا میز بانگ نے بتایا ہم خوراک کو فریج میں رکھنا گناہ سمیتے ہیں مہران رہ گیا وہ بولا شاہران کے دور میں حکومت عوام کو فریج خریدنے کی ترغیب دیتی تھی اس طور پر ٹی وی اور فریج مل جاتے تھے پورے شہر نے فریج خرید لیے ہمیں چند دن بعد احساس ہوا ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں ہم نے فالتو کھانا فریجوں میں رکھنا شروع کر دیا لوگ اس سے پہلے اضافی کھانا ضرورت مندوں یا ہمسائیوں میں بار دیا کرتے تھے ہم میں سے ہر شخص اپنی ڈش ہمسائی کے گھر بچواتا تھا اور ہمسائی اپنا کھانا ہمیں دے دیتے تھے فریج نے میزبانی اور محبت کا یہ سلسلہ روک دیا ہمارے امام صاحب نے ایک دن پورے شہر کو اکٹھا کیا اور فریج کو حرام قرار دے دیا حکومت نے بہت زور لگایا لیکن ہم لوگوں نے اپنے فریج بیج دیئے یا پھر اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو دے دیئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہمارے قسمے میں فریج واپس نہیں آیا میں نے پوچھا اس سے کیا فیدہ ہوا وہ ہنسکر بولا بہت فیدہ ہوا ہمارے پورے شہر میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور باقی کھانا کسی نہ کسی مسکین حاجت مند یا بھوکے کو دے دیتے ہیں ہم لوگ ہمسائیوں میں بھی کھانا پاٹتے ہیں یوں پورے شہر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا کیا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے دادا پر دادا دادتی نانی دودھ لسی سالن زیادہ شوربے والا پڑوس یا رشتہ دانوں کے گھر بھیجتے تھے اور اب ایسا کیوں نہیں ہوتا اچھی باتیں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ